اب ادھر سوال یہ ہے کہ ہجامہ کو چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہی کیوں منسلح کیا گیا آخر چاند کا ہماری زمین کے اوپر کیا ایفیکٹ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں حکیم انس حمید ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں حکیم انس حمید یوٹیوب چینل میں نے اپنی ویڈیو جو کہ ہجامہ کے مطلق تھی وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کی اس میں ہجامہ کا مختصر تعرف بھی بتایا کہ ہجامہ کیسے کیا جاتا ہے ہجامہ کیوں کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں میں ہجامہ کی تاریخ یعنی ہسٹری پر بات کروں گا اور ہجامہ کے سنت پوائنٹس کون کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کیوں کروایا ہجامہ کو چاند کے ساتھ کیوں منسلح کیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس ایک مریض آیا ہے تو کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس کے چیرے کا ہجامہ کیا تھا تو اب ماشاءاللہ چیرہ اس کا بڑا ساف ہو گیا تو یہ آیا میرے پاس اس نے مجھے کہا کہ میری کمر کے اوپر دانے نکلے ہوئے ہیں تو میرا جو نا دوبارہ ہی جامہ کیا جائے جس وجہ سے پہلے فیس کا کیا میرا فیس صاف ہو گیا ہے اب میں کمر پر کروانا چاہتا ہوں پہلے تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان کا چیرے پہ اجامہ کروانے کے بعد ایکسپیئینس کیا سارا جی انتہی ہے اسلام علیکم میرا نام محمد حسن ہے اور میرے چیرے پہ کافی زیادہ دانے وغیرہ تھے اور کافی زیادہ ڈاکٹروں سے ٹریٹمنٹ کروایا لاج کروایا لوشن وغیرہ میڈیسن وغیرہ ہر چیز یوز کییا پر مجھے فرق نہیں پڑا اور میں حکیمنس کے پاس آیا ہوں تو مجھے انہوں نے ہجامے کے مطلق گائیڈ کیا اور انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور علاج بھی ہے ہجامہ تو آپ چیرے کا ہجامہ کروا تو میں نے چیرے کا ہجامہ کروایا دو تین دفعہ میں نے چیرے کا ہجامہ کروایا الحمدللہ آپ کے سامنے بلکل میرا چیرہ صاف ہو گیا ہے اور میری کمر پہ دانے وغیرہ نکل آئے تھے کچھ باد پر ریجی وغیرہ کی تھی باہر کی چیزیں وغیرہ کھانا وغیرہ کھایا تھا اور رات کو کھانا کھا کے میں لیڑ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ کپر پہ دانے نکل آئے تھے اور حکیمن صاحب کے پاس آیا ہوں تو انہوں نے کہا میں آپ کا ہجامہ کر دیتا ہوں انہوں نے مجھ سے بوچھا کہ کمر کے اوپر دانے نکلنے کے وجوہات کیا میں نے انہیں بتایا کہ باہر کی چیزیں زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے یا کھانا کھانے کے جو نا فوراں سو جاتے ہیں اس سو جا سے بھی یہ پروبلم ہو سکتی ہے کیونکہ کھانا کھانے کے فوراں پاس سو جاتے ہیں تو ہمارا سٹمک کی جو ہے وہ خوراق صحیح حضم نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے سٹمک خراب ہو جاتا ہے یا جگر کی کچھ مماریاں جاتی ہیں خون ساف نہ ہونا اور جلد کے اوپر جو نا دانے نکل آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جلد کی خرابی خون کی خرابی کی وجہ یا میدے کی خرابی کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے جس وجہ سے یہ دانے نکلنا شروع ہو جاتا تو اب ہم اس کے کمر کا ہی جامعہ کریں گے تو اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ کمر کے ہو جامعے کے کیا پروسیس ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے سارا کچھ آپ کو بتا دیں گے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ جو کمر پر دانے ہوتے ہیں یہ باہر کا کھانا کھانے کی وجہ سے یا فاس فوڈ کھانے کی وجہ سے اس کے علاوہ تیز مسالہ جات والی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہی باہر کا ہے ان کے لیے یہ ہے کہ جب بھی باہر سے کھانا کھائیں تو کھانے کے ساتھ دھین کا استعمال کر لیں یا رہتے کا استعمال کر لیں ٹھیک ہے اور پورڈرین کا استعمال نہ کریں تو کچھ حالہ تعالیٰ انہیں یہ مسئلہ نہیں باتیں گے آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ہجامہ سیکھنا چاہتے ہیں اور ہجامہ کے مطلق جاننا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے ہے سب سے پہلے اگر ہجامہ کی ہسٹری پر بات کی جائے تو یہ بہت ہی پرانی ہے تقریباً پانچ ہزار سال پہلے سے اس کا وجود ملتا ہے اور تین ہزار سال سے چین اور جاپان میں ہجامہ لگایا جا رہا ہے پھر بیسویں صدی میں یہاں سے نکل کر عرب ممالک، ایشیائی ممالک، مشرقی وستی اور پھر یورپ تک پھیل گیا مصر میں سنگیوں کی مدد سے ہجامہ لگایا جاتا تھا یونان، جرمن اور روم کے جو لوگ تھے وہ شیشوں کے گلاسوں اور پیالوں کی مدد سے ہجامہ لگایا کرتے تھے یورپ کی یونیورسٹی میں ہجامہ بطور نصاب شامل کر لیا گیا ہے میڈیکل سے وابستہ دنیا کی مشہور یونیورسٹیز اس فن کو پڑھا رہی ہیں امریکہ کے تقریباً سکسٹی پرسٹی بطور لازمی مضمون نصاب میں شامل کر لیا گیا ہے اسٹریلیا میں بقیدہ اس کا ڈپلومہ ہوتا ہے شام میں تو ہجامہ کو سرکاری سطح پر مقام حصیل ہے ہمارے ملک پاکستان میں منحاج یونیورسٹی اور میڈیکل کالیج جو ہیں وہ اب اس فن کو پڑھا رہے ہیں چائنہ میں تو آج بھی ہجامہ کا ہی طریقہ رائج ہے فن لینڈ کی وزارت منسٹری آف سوشل آفیر اینڈ ہیلتھ یہ بات تسلیم کر چکی ہے کہ مستقبل میں آلٹرنیٹیف آف میڈیسن ہجامہ ہی ہوگا اب ہجامہ کے سنت پوائنٹس اور علاج کے مطلق بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مراج پر تشریف لے گئے تو فرشتوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ہجامہ کے مطلق اہگاہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں شفا ہے نمبر ایک ہجامہ لگوانے میں نمبر دو شہد پینے میں نمبر تین آگ سے داگنے میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگ سے داگنے سے منع فرمایا لہٰذا ہجامہ لگوانا سنت بھی ہے اور بہترین طریقہ علاج بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا جس سے تم علاج کرتے ہو وہ ہجامہ لگوانا ہے اب ہجامہ کب لگوانا چاہئے اس کے مطلق بھی احادیث موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو ہجامہ لگوائے اس کو ہر بیماری سے شفاہ ملے گی اب ادھر سوال یہ ہے کہ ہجامہ کو چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہی کیوں منسلح کیا گیا آخر چاند کا ہماری زمین کے اوپر کیا ایفیکٹ ہے جو چاند کی گریوٹی ہے وہ ہماری دنیا پر کیا اثر ظاہر کرتی ہے اس کی مختلف مثالیں ہیں میں ایک سمندر کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسے جیسے چاند بڑھتا ہے پہلی سے دوسری تیسری سے چوتھی ایون کے چودویں پر جا کر پورا مون بنتا ہے تو ہمارے سمندر کے اندر لہریں انچی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس چاند کی گریوٹی کی وجہ سے اور اسی کا اثر ہمارے جسم پر بھی آتا ہے جب ہمارے جسم کے اوپر چونکہ ریز تو وہی سے آ رہی ہیں چاند کی جب ہمارے خون کے اوپر اس کی ریز پڑھتی ہیں تو ہمارے خون کا فاسد مواد اور ساری چیزیں مکس ہو کر چار رہی ہوتی ہیں جیسے ہی چاند ڈلنا شروع ہوتا ہے چودویں کے بعد ڈلنا شروع ہوتا ہے تو شریعت کے اندر وطر کو یعنی تاک عدد کو زیادہ افضل درجہ دیا گیا ہے اسی لئے چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخیں اس لئے ہی ان دنوں میں ہمارا خون ان فاسد موادوں کو الگ کرنا شروع کر دیتا ہے چاند کی گریوٹی کم ہونے کی وجہ سے اور ہم ہجامہ کے ذریعے ان فاسد موادوں کو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہجامہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جسم کے بعض فاسد مادے جن کا اخراج بولو بزار سے نہیں ہو رہا ہوتا یا پسینے کے ذریعے نہیں ہوتا وہ جسم میں جمع ہو کر مختلف بماریوں کا باعث بنتے ہیں یہ مواد خود خارج نہیں ہوتے لہٰذا ان کے لئے ہجامہ تجویز کیا جاتا ہے جب فاسد مادوں کا اخراج کیا جاتا ہے تو خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے قوت مدافقت میں اضافہ ہو جاتا ہے فاسد مادوں میں کمی آ جاتی ہے مردہ خلیے زندہ ہو جاتے ہیں جگر گردے پھیپڑے اور خون کا جو نظام ہے وہ درست ہو جاتا ہے اچھا بعض لوگوں کا تو خیال ہے کہ ہجامہ کرتے وقت جو انہیں خون زیادہ نکلنا چاہیے لیکن ہجامہ میں خون کی زیادہ مقدار میں نکلنا ضروری نہیں ہے لہٰذا ان لوگوں کا یہ جو تصور ہے وہ بلکل درست نہیں ہے اب آپ کو ہجامہ کا طریقہ بتاتا ہوں ہجامہ لگانے کے لیے سب سے پہلے ہاتھوں پر دستانیں چڑھا لیں جلد کو اچھی طرح صاف کر لیں اگر بال ہیں تو ریزر یا سیفٹی کے ذریعے بال اتار لیں کیونکہ اگر بال ہوں تو ہجامہ کب ٹھیک سے نہیں لگتا اس کے بعد مساج آئل سے اچھی طرح مساج کریں اچھا ادھر میں آپ کو بتاتا چلو ہجامہ لگانے کے لیے ضروری سمان کیا کیا ہے کن کن چیزوں کی ضرورت بڑھتی ہے نمبر ون ٹیشو پیپر نمبر ٹو مساج آئل نمبر تھری ہجامہ کپ نمبر فور گلوز نمبر فائیو ہجامہ گن نمبر سکس سرجیکل بلیڈ جو صرف ایک بار استعمال ہو یہ چیزیں ہجامہ لگانے کے لیے بہت ضروری ہیں مساج کرنے کے بعد ہجامہ کپ لگا لیں کپ چار سے پانچ منٹ تک لگے رہنے دیں جب آپ کپ لگا دیں گے تو جلد ابر کر کپ کے اندر نصف قرآ کی شکل اختیار کر جائیں ہجامہ کھالی پیڑ لگانا بہتر ہے یا پھر جب کھانا کھائے چار گھنٹے گزر جائیں تو پھر ہجامہ کروائیں بہتر یہی ہے کہ ہجامہ انہی دنوں میں لگائیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائیں یعنی چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخ اگر کوئی زیادہ بیماری یا امرجنسی ہو تو آپ کسی دن بھی لگوا سکتے ہیں اس میں کوئی ممانت نہیں ہے ادھر میں آپ کو ہجامہ کی کچھ احتیاطی تدابیر بتا دوں کہ اس میں احتیاط کیا کیا کرنی ہے اور کون سے لوگ ہیں جن کو آپ نے ہجامہ نہیں لگا اور وہ کون لوگ ہیں جو ہجامہ نہ لگوائیں کمزور اور بہت دبلے پتلے جو لوگ ہیں وہ ہجامہ نہ لگوائیں بزرگ حضرات جو زیادہ کمزور ہیں وہ پہلے اپنے طبیب سے مشورہ کریں پھر اس کے بعد ہجامہ لگوائیں مشورے کے بغیر ہجامہ بالکل نہ لگوائیں وہ بچے یا وہ لوگ جن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے وہ ہجامہ نہ لگوائیں وہ لوگ جو جگر کے پچیدہ امراض میں مبتلا ہوں وہ بھی ہجامہ نہ لگوائیں نہانے کے فوراں بعد ہجامہ نہیں لگوانا چاہئے حاملہ خواتین پہلے تین ماہ ہجامہ نہ لگوائیں خون کا عطیہ دینے والے جو لوگ ہیں انہیں عطیہ دینے کے ایک ماہ بعد ہجامہ کروانا چاہئے نشاور عدویات کھانے والے جو لوگ ہیں انہیں تب تک ہجامہ نہ لگوائیں جب تک وہ اپنی عدویات نشاور عدویات نہیں چھوڑ دیتے وہ لوگ جو بلڈ کو پتلا کرنے والی عدویات استعمال کرتے ہیں وہ ہجامہ نہ لگوائیں شگر والے مریضوں کو تب تک ہجامہ نہ لگائیں جب تک ان کی شگر ویلیو معلوم نہ کر لیں اور کٹ لگاتے وقت رگوں اور نسوں کے قریب نہ کٹ لگے یہ تھی ہجامہ کی احتیاطی تدابیر جب سارے کپ لگ جائیں تو چار سے پانچ منٹ تک کپ لگے رہنے دیں اس کے بعد کپ اتار کر بلیڈ کی مدد سے ہلکے ہلکے کٹ لگائیں اچھا کٹ لگاتے وقت ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ کٹ جو ہے وہ رگوں اور نسوں کے قریب نہ ہوں یہ بات آپ نے لازمی ذہن میں رکھ لی ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بلیڈ کو اس کے ریپر سے نکالنا ہے تو اس کی دھار کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے سارے کپ دوبارہ لگا دیں تو چار سے پانچ منٹ تک پھر لگے رہنے دیں ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ کھون کٹ لگے حصوں میں سے نکل کر کپ میں جمعنا شروع ہو جائے گا اور بلاخر جیلی کی شکل اختیار کر جائے گا پھر کپ اتار کر بلڈ کو کسی شاپر بیگ میں ڈال کر زمین بوس کر دیں اور کپ اتار کر ٹیشو کی مدد سے بلڈ ساف کر دیں ہجامہ کا عمل مکمل ہو جانے کے بعد دستانے بلیڈ کپ اور دوسری چیزیں جو استعمال ہوئی ہیں ضائع کر دیں ان کو دوبارہ استعمال میں نہ لائیں بلڈ ساف کرنے کے بعد ڈٹول والے پانی سے جلد کو اچھی طرح ساف کر دیں اور پھر دوبارہ جو ہے مسوا جائل تھوڑا سا لگا دیں آپ مردوں کی طرح عورتوں کا بھی ہجامہ لگوانا اور لگانا جائز ہے اس کی بھی دلیل موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عم سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجامہ لگوانے کی اجازت چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبو طعبہ کو حکم فرمایا کہ وہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجامہ لگائیں اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابو طعبہ جو ہے نا وہ حضرت عم سلمہ کے رضائی بھائی تھے یا وہ ابھی نابالی تھے البتہ ہجامہ لگانے کے لیے اگر کوئی مہر طبیبہ یا محرم مرد نہ ملے تو دوسرا کوئی بھی ہجامہ لگا سکتا ہے شریعت نے اس چیز کی بھی اجازت دی ہے لہٰذا مجبوری کے تحت نہ محرم عورت نہ محرم مرد کو اور نہ محرم مرد عورت کو ہجامہ لگا سکتا ہے شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے صرف مجبوری کی صورت میں ویسے کوئی اجازت نہیں ہے اسی طرح روزے کی حالت میں بھی ہجامہ لگوانا جائز ہے اس کی بھی دلیل موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ لگوایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے اس لیے روزے کی حالت میں بھی ہجامہ لگوانا جائز ہے کچھ لوگوں کا تصور ہے نا کہ ہجامہ سے خون نکلتا ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے اب اگر ہجامہ کے فوائد کی بات کریں تو ہمارے جسم سے ٹوکسنز نکل جاتے ہیں گندہ بلڈ ڈی اکسیڈ جو بلڈ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے جو ہمارے بلڈ کی روانگی کو متاثر کر رہا ہوتا ہے تو جب وہ نکل جاتا ہے جب باڈی میں سے ٹوکسنز نکل جائیں گے ڈی اکسیڈ بلڈ نکل جائے گا تو ہماری بوڈی کا نظام بلڈ کا جو نظام ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا جب بلڈ کا نظام بہتر ہو جائے گا تو باڈی خود بخود تندرست ہو جائے گی تو اس لیے اس میں سب سے زیادہ بینیفیٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ بلڈ صاف ہو جاتا ہے بلڈ کا رستہ کلیر ہو جاتا ہے اور حرام مغز کا افعال بہتر ہو جاتا ہے شریعانوں پر اچھا اثر پڑتا ہے پیجامہ کرنے کے بعد غسل کرنا سنت ہے اس لیے اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو محفوظ بنائیں پیجامہ کرنے کے بعد ایک مریض پر استعمال شدہ سمان کسی دوسرے پر بلکل نہیں استعمال کرنا ایسا کرنے سے ہپاٹائٹس ایڈز وغیرہ اور دوسرے خطرناک جو مراضہ وہ لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے اس معاملے میں آپ نے بڑی احتیاط کرنی ایک مریض کا سمان دوسرے کو بلکل نہیں یوز کرنا سردرد کی ساری بیمانیاں ختم ہو جاتی ہیں ٹینشن کی وجہ سے سردرد وہ تو بھی ختم ہو جاتا ہے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے درد شکی کا مائگرین وہ بھی ختم ہو جاتی ہے کندوں کا درد ختم ہو جاتا ہے گردوں کا درد ختم ہو جاتا ہے کان کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ارکن نسا ٹانگو کا درد لنگڑی کا درد اگڑی کا درد کمر درد جسم درد جتنی بھی دردیں وہ ہجامہ سے فوری سکون ہو جائے گا آپ اس کے علاوہ اس کا سب سے اچھا جو بینیفیٹ ہے ہجامہ سے جادو کا بہت اچھا علاج ہے سہر جادو جو ہجامہ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے سب سے زیادہ جو بینیفیٹ ہجامہ سے نظر آیا ہے وہ سورائسیز خارش الرجی جگر کے مطلق جو بیماریاں ہیں نا وہ ہجامہ کروانے سے بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اچھا ہجامہ کرنے سے سستی بلکل ختم ہو جاتی ہے جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے جسم کے اگر کسی بھی حصے میں درد ہے آپ اس جگہ ہجامہ لگوا لیں تو درد سے فوری سکون مل جائے گا چونکہ ہجامہ لگوانا سنت ہے اس لئے کوئی بھی شخص چاہے وہ بیمار ہے تندرستہ ہجامہ لگوا سکتا ہے اب اگر ہجامہ کے سنت مقامات کی بات کریں میں آپ کو ان پوائنٹس کے نام بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر ہجامہ کیوں لگوایا اور پھر ان پوائنٹس کے مقامات بتاتا ہوں کس مقام پر کون سا پوائنٹ ہے اور مزید تحقیق سے کون کون سی بیماریوں سے شفاہ حاصل کی جاری ہے ہجامہ کے آٹھ سنت پوائنٹس ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجامہ کروایا اور میڈیکل سائنس بھی ان پوائنٹس کو مانتی ہے نمبر ون یافوخ نمبر ٹو جوزہ القدو نمبر تھری اخدائن یہ دو پوائنٹ ہیں اخدائن کے دو پوائنٹ نمبر فور قاہل نمبر فائب ورک یہ بھی دو پوائنٹ ہے ورک کے بھی دو پوائنٹس ہیں نمبر سکس زہر القدم اب اگر نمبر ون کی بات کریں یا فوخ پوائنٹ کی تو یہ سر کے اوپر درمیان میں لگایا جاتا ہے اس کے لگانے سے سر کی تمام بماریاں اور جسم کی ساری بماریاں ختم ہو جاتی ہیں دورے وغیرہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور نیند کی کمی ختم کرنے کے لیے یہ پوائنٹ بہت ہی مفید ہے اگر کسی کو جادو ہے یا سہر کا مسئلہ ہے تو اسی پوائنٹ پر ہجامہ لگوا ہے اس سے جادو کا اثر بھی ختم ہو جائے گا نمبر ٹو جوزہ القدو یہ پوائنٹ سر کے پیچھے والے حصے میں درمیان میں لگتا ہے اس مقام پر ہجامہ لگانے سے فالج لقوا بالوں کا گرنا سہر نسیان کی بماریاں ختم کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے نمبر تھری اخدائن یہ دو پوائنٹس ہیں جو کہ گردن کے دونوں اطراف پر لگتے ہیں اس مقام پر ہجامہ کرنے سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے فالج سردرد دماغی امراض اٹک اٹک کر بولنا یا داشت کی کمی اور دماغی کمزوری ختم کرنے کے لیے اس مقام پر ہجامہ لگایا جاتا ہے اگر کسی کو بہنگا پانا ہے تو وہ بھی اسی پوائنٹ پر ہجامہ لگانے سے اس کا بہنگا پان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا نمبر فور قاہل یہ پوائنٹ دونوں کندوں کے درمیان میں لگتا ہے کچھ حدیث میں موجود ہے قاہل بہتر بیماریوں کا اکیلہ ایک ہی کپ کافی ہوتا ہے اس سے مائگرین کا درد نظر کے لیے چہرے کے دانے ختم کرنے کے لیے بلکہ اس کے مطلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من دائن ہجامہ لگوانے سے ہر مرسے شباہ ہے کندوں کا درد اسابی کمزوری جو ہے وہ بھی اسی مقام پر ہجامہ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے نمبر فائیب ورک یہ پوائنٹ جو ہے یہ ایل فور ایل فائیب کے پاس لگتا ہے اس مقام پر ہجامہ کرنے سے کمر درد شاٹی کا پین جو کہ عام طور پر ارکن نسا یا لنگڑی کے درد کے نام سے مشہور ہے ان کے لیے اور ٹانگوں کی درد ختم کرنے کے لیے بھی اسی پوائنٹ پر ہجامہ کیا جاتا ہے نمبر سکس زہر القدم یہ پوائنٹ کے ٹاپ پر لگایا جاتے ہیں اور اس پوائنٹ پر ہجامہ کرنے سے موچ ختم ہو جاتی ہے پوائنٹ کی درد ختم ہو جاتی ہے اچھا میں کچھ آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں کہ اس مقامات پر اللہ کے نبی نے ہجامہ کیوں گل ہوایا تھا یا فوق پوائنٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ تب لگوایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد تھا قاہل کے مقام پر ہجامہ کے مطلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہتر بیماریوں کے لئے اکیلہ ایک ہی کپ کافی ہے اخدائن یہ دو پوائنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب لگوایا جب یہودی عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا زہر القدم یہ پوائنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب لگوایا جب آپ کے پاؤں پر موچ آگی تھی ورک یہ دو پوائنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب لگوایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر درد کی شکایت ہوئی تو اس لیے کسی نہ کسی پوائنٹ کے لگانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پر لگوا کر ثابت کیے اور امت کو اس کی ترگیب دی الحمدللہ ہجامہ کا پروسیس مکمل ہو چکا ہے اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہجامہ کے دوران انہیں کیا کیا فیلنگز ہو رہی تھی اور کتنی پین ہو رہی تھی اور ہجامہ کے بعد انہیں کیسا محسوس ہو رہے جی بتائیں ہجامہ کے دوران آپ کیا محسوس کر رہے تھے جب حکیم صاحب ہجامہ کر رہے تھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جل کے اوپر کیلیاں چھا رہی ہوں اور پین کے حوالے سے بات کی جائے پین اتنی تھی جیسے کوئی شوگر ٹیسٹ کے لیے سٹیپ لگائی جاتی ہے یا کٹ لگایا جاتا ہے اتنی صرف پین تھی اور ہجامہ کرنے سے پہلے جو میرے کندوں پہ اور میرے جسم پہ جو بوجھ تھا وہ کافی زیادہ ریلیکس ہو گیا ہجامہ کے بعد ایسے فیل ہو رہا کہ جیسے ریلیکس میں بیٹھا ہوں اور ہکین صاحب نے بہت اچھا ہجامہ کیا اور اب میں نے کمر کا ہجامہ کروایا ہے تو انشاءاللہ تین چار دن کے بعد میں ہجامہ کو فیل بیک دوں گا تو شکریہ ہجامہ جزاکم اللہ خیر امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیا کرے تاکہ ہماری بھی ہو اسلاح فضائی ہو اور دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں جزاکم اللہ خیر موسیقی موسیقی